ایک میں نے کوئیسن کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر والا کہنا کیسا ہے جیسے کہ بڑی بوڑیاں اکثر یہ کہہ دیتی ہیں کہ یہ اوپر والا جانے یا لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ جو اوپر تو اللہ تعالیٰ ہے اور نیچے آپ ہے تو ایسا کہنا کیسا ہے دیکھئے علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں یہ فرمایا کہ لَيْسَ كَمِفْلِهِ شَيُن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفل کوئی شیع نہیں ہے شیع کہتے ہیں موجود کو تو جتنی کائنات میں چیزیں ہیں جو موجود ہیں وہ سب شیع ہیں اور اللہ تعالیٰ کا دعویٰ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے میں خبر دی ہے کہ کوئی بھی شیع اللہ کی نفل نہیں ہے لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ کی نفل نہیں ہیں اور ہمارے کیا ہیں آنکھیں ہیں ہاتھ ہیں پیر ہیں ہمارے آزائیں ہم ایک جسم رکھتے ہیں ہم ایک جگہ میں ہوتے ہیں ہماری طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے یہ آگے ہے یہ دائے ہیں یہ بائے ہیں وہ پیچھے کھڑا ہے یہ اوپر کھڑا ہے وہ نیچے کھڑا ہے یہ سمت ہمارے لئے ثابت ہے تو جب اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ نہ اس کیلئے کوئی سمت ہے نہ اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور یہ سمجھانے کے لئے میں آپ کو ارز کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی پیدا نہیں فرمایا تھا کچھ بھی تب بھی تو اللہ تعالیٰ تھا پتہیں کہاں تھا وہ سمت بتا سکتے ہیں نہیں تو اب بھی اللہ تعالیٰ بیسے یہ اس کی کوئی سمت نہیں ہے اب اس کا کہنے والے کا حکم کیا ہوگا ارز کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی سمت متعین کر دینا کہ وہ آگے ہے پیچھے ہے اوپر ہے نیچے ہے دائیں ہیں یا بائیں ہیں یہ بلکل غلط ہوگا اور اس وجہ سے غلط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اس کا انکار فرما دیا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيُنْ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شئے نہیں تو جب آپ کے میرے لئے آگے پیچھے دائیں میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو ہم اللہ کی مثل نہیں تو گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لئے اس میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے ہیں اب آپ یہ ضرور کوئی سوال کر سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا صحابے کرام جل وحفوظ تھے سرکار ان کے درمیان تشریف فرما ہیں سرکار نے شاید فرمایا کہ تم بروز قیامت اپنے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے تو صحابے کرام بڑے متعجب ہوئے اور انہوں نے ارس کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں گے فرمایا کہ ہاں یہ بتاؤ کیا دن میں تم جب آسمان غبار آلود نہ ہو تو سورج کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو عرس کی کہ نہیں فرمایا یہ بتاؤ کہ جب رات میں آسمان پر بادل نہ ہو تو کیا چودوی کے چاند کو دیکھنے میں کوئی شک کرتے ہو عرس کی کہ نہیں فرمایا پس اسی طرح تم واضح طور پر اپنے رب کو دیکھو گے اب سوالی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو کس طرح دیکھیں گے کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوں گے کسی نہ کسی طرف تو رخ کریں گے اللہ تعالیٰ قریب ہوگا یا دور ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو اب یہ ایسے questions ہیں کہ قرآن کی آیت تو کچھ کہہ رہی ہے اور یہ question بھی اپنے جگہ valid ہے تو لہذا ہمارے عقابرین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس وقت دیکھا جائے گا اس کی حیات اور کیفیت کا بیان اس وقت ممکنی نہیں ہے کیونکہ وہ عقل میں نہیں آت سکتی چیز کہ اللہ تعالیٰ ہماری مثل نہیں ہے اس کے لئے سمت کا تعیون نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر پیچھے یہ اس کے لئے ثابت نہیں ہو سکتا اس کے لئے قریب اور دور نہیں ثابت ہو سکتا تو پھر کیسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو تو مولانا عمجد علی خاص صاحب بہار شریعت میں شاہد فرماتے ہیں کہ پھر خلاصہ یہ ہوا کہ جب دیکھیں گے تو بتا دیں گے کہ کیسے دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ وہ ضرور مومنین کو زیارت کروائے گا لیکن اپنی شان کے لائق زیارت کروائے گا زمنہ اب یہ بات آگئی ہے تو اس پر ایک اور میں ارز کر دیتا ہوں کہ بعض لوگی کہتے ہیں کہ دیکھیں سفر میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں کی طرف گئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کیلئے گئے تھے سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی خصوصی بارگاہ میں شرف اجازت عطا فرمائی تھی تو جب آپ آسمان کی طرف گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف ہی ہے تو پھر یہ کیوں تسلیم نہیں کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا آسمان پہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتھوہ پہ عرش الہی پہ جنت دوزخ دکھائی گئی اس کے بعد آپ ایک ایسے مقام پر پہنچی جس کا نام تھا صدرت المنتہا تو صدرت المنتہا وہ صدرت درخت کا نام منتہا اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس سے آگے انتہا ہو جائے یعنی کوئی اس سے آگے نہ جا سکے تو وہ مقام جہاں پر ہر ایک کے آگے بڑھنے کی انتہا ہو جائے اسے منتہا کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جبریل امین نے عرض کی تھی اس مقام پر پہنچنے کے بعد کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کر ہلاک ہو جاؤں گا تو آپ علماء یہ فرماتے ہیں کہ صدرت المنتہا تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر حقیقتا اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات کے لئے تھا ہی نہیں یہ تو اجائبات قدرت دیکھنے کے لئے تھا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نشانیہ دکھانے کے لئے آپ کو بلایا تھا صدرت المنتہا کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جو خاص بارگاہ اقدس میں حاضری کیلئے تھا اور اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کیونکہ جبریل امین بھی پیچھے رہ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان دہی فرمائی نہیں کہ اس کے بعد کہاں گئے تھے اوپر کو گئے تھے دائیں بائیں یا نیچے کی طرف کہاں گئے تھے کچھ پتہ نہیں اسی لئے آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ خیرد سے کہہ دو کے سر جھکا لے یعنی عقل خیرد سے کہہ دو کے سر جھکا لے گمہ سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یا جہت کو لالے کسے بتائے کہاں گئے تھے یعنی کچھ پتہ نہیں کہ اس طرح منتہا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف تشریف لے گئے تھے کہاں چلے گئے تھے اور کسے طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اس کی کیفیت کا بیان نہیں ہو سکتا لہذا یہ کہنا غلط ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے آسمانوں پر ملنے کے لئے گئے تھے کیونکہ آسمانوں پر تو صرف آجائے باتیں قدرت دیکھے تھے ملاقات تو صدرت المنتحہ کے بعد ہوئی تھی اور اس میں سمجھ کا تعیون بیان نہیں کیا گیا ہے